بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز میرا نام امار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دبل اے ریال سٹیٹ یوٹیوب چینل ویئرز آج کی اس نیو ویڈیو میں ہم وزٹ کریں گے دس مرلہ کا برینڈ نیو کارنر ہاؤس جو کہ اس ٹائم بیریہ ٹاؤن فیز ہے راولپنڈی میں سیل کے لئے اویلیبل ہے گھر کی جو دائمینشنز ہیں وہ ہے پینتیس ستر پینتیس سرٹی فائب گھر کا فرنٹ ہے ویڈیو آپ نے لازمی ان تک دیکھنی ہے گھر کا پروپر وزٹ کریں گے اور اسی ویڈیو میں آگے فردر گھر کی دیماند فلور پلین انٹیریئر کے تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ میرے چینل ڈبل اے ریال سٹیٹ پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹسکیشن اور اپڈیٹس ملتی رہے ویڈاور سرچنگ سرچ یہ بغیر تو وزٹ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے الیویشن آپ نے دیکھ لیا ہوگا الیویشن کافی خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور الیویشن پر راک وال پلس ٹون ٹائل کا یوز کیا گیا ہے گھر کے رائٹ سائٹ پر پلوٹ ہے رائٹ نیکس پر پلوٹ گھر گنسکٹیڑ ہے فیملی رہ رہی ہے اور لیفٹ سائٹ کی جو سپیس ہے کارنر ہے جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی بتا دیا تھا تو اب میں آپ کو اس کے کارنر کے انگل سے ایک ویو کرواتا ہوں ویورز جیب آپ اس کے کارنر کے انگل سے ویو کر لیں سائٹ کی جو والد ہیں یہاں پہ بھی فینسی سٹون ٹائل کا یوز کیا گیا ہے اور گھر کے بیک سیٹ پہ بھی ایک دور جو ہے اویلیبل ہے وہاں پہ بھی پارکنگ سپیس اویلیبل ہے فردر آپ اس کا یہ لون دیکھ سکتے ہیں گھر کے باہر کافی خوبصورت لون جو ہے یہ اویلیبل ہے اور پروپر جو ہے لاس تک لون گیا ہوئے تو بجلی کا گھر میں 3 فیز میٹر انسٹالڈ ہے اور اس گھر کی جو گیس کی راکومنٹیشن ہے وہ آنر کی طرف سے اپلائیڈ ہے ایس سون ایس پاسیبل وہ بھی انسٹالڈ کر دی جائے گی تو اب آپ کلوزلی ایک دفعہ پھر سے اس کا فرنٹ الویشن دیکھ لیں فرنٹ فیسنگ اور یہاں پہ اس کا جو ہے کار ایمپ ہے سلائدنگ جس پہ تف ٹائلز کے یوز کیا گیا ہے فردر یہ آپ اس کا مین گیٹ دیکھ لیجئے اور جو سائٹ پیلرز ہیں یہاں پہ بھی ٹائل ورک کیا گیا ہے تو اب انڈر ہوتی ہیں اس کے پورچ میں پورچ میں انڈر ہوتی ہیں سب سے پہلے فلورنگ پہ یہاں پہ ٹائل ورک کیا گیا ہے اور اس کا اب اوپر سیلنگ چیک کر سکتے ہیں بلکل سیمپل اور ڈیسنٹ سا سیلنگ ورک جو ہے وہ رکھا گیا ہے انٹرنس کی بات کرتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ جو ڈبل ڈور ہے وہ مین ایکسس ہے گھر کے اور جو لیفٹ سائٹ پہ ڈور ہے وہ اس کے ڈرائنگ روم کی ایکسس ہے تو یہاں لیفٹ سائٹ پہ نر گونڈ وارٹر ٹینک ہے اور پانی کی موٹر بھی یہاں پہ بیک سائٹ پہ فکسٹ کی گئی ہے دس مللہ گھر میں آپ کو آئیڈیا ہوگا رائٹ یا لیفٹ سائٹ پہ سٹریٹ چھوڑی جاتی ہے اس گھر میں یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ سٹریٹ آویلیبل ہے تو پارکنگ سپیس کا آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں دو سے تین گاڑیاں آپ کی ایزلی ایٹا ٹائم یہاں پہ پارک ہو سکتی ہیں تو اب انٹر ہوتے ہیں گھر کے انظر سب سے پہلے دور ڈیزائن اور دور ہائٹ چیک کر لیں آپ تو مین دور سے انٹر ہوتے ہیں مین دور سے انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے رائٹ سائٹ پہ اس کا پاودر روم ہے اور یہاں سے لیفٹ سائٹ پہ اس کا ڈرائنگ روم ڈیزائن کیا گیا ہے اور فردر انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کا کافی سپیشیس اور کافی خوبصورت مین ٹی وی لاؤنج کا ایریا ہے رائٹ سائٹ پہ آپ وال کمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت ڈیزائن کی گئی ہے اور یہاں پہ اوپر اس کا سیلنگ ورک اور فردر رائٹ ٹرنڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کی میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے یہ اس کی میڈیا وال ہے اور رائٹ سائٹ پہ اس کا کلوز کچن ہے فردر جو دو بیڈ رومز ہیں بلکل سامنے ڈیزائن کیے گئے ہیں تو اگین شیئر کر دوں ویڈز آج ہی اس نیو ویڈیو میں ہم وزٹ کریں گے دس مرلہ کا برینڈ نیو کارنر کیٹیگری ہاؤس کا جو کہ اس ٹرائم بیڈیا ٹاؤن فیز رائول پنڈی کے مارکٹ میں سیل کے لئے اویلیبل ہے لوکیلٹی کافی پیس فل ہے گھر کی کنسٹرکشن کوالٹی کافی زبردست ہے اور فلور پلین کافی خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے علاوہ گھر کی تمام ڈیٹیلز ویڈیو میں ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اگر آپ گھر کی کنسٹرکشن کوالٹی فلور پلین انٹیریئر پسند آتا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کا پاوڈر روم دیکھ لیتے ہیں ٹائل ورک آپ چیک کر لیں چھوٹے موٹے جو کام ہے گھر میں وہ پینڈنگ ہے تو وہ بھی آنر کی طرف سے آپ کو کمپلیٹ کروا کے گھر آپ کے ہینڈ آور کیا جائے گا تو انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کے درائنگ روم میں درائنگ روم کی ہمارے پاس گھر کے اندر سے بھی ایکسیس اویلیبل ہے اور کارپورٹ سے بھی درائنگ روم کا جو دور ہے سیپریٹ اویلیبل ہے سیلنگ ورک آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت طریقے سے ریزائن کیا گیا ہے اور ڈبل سائیڈ ہمارے پاس وینٹیلیشن وینڈوز ہیں درائنگ روم کی اور یہاں پہ اس کا 3D والپیپر کا یوز کیا گیا ہے والپے تو جو رائٹ سائیڈ پہ دور رہی ہے ہمارے پاس درائنگ روم کی سیپریٹ ایکسیس کے لیے ہے کارپورٹ سے جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی بتایا تھا تو اب اگین موف کرتے ہیں واپس سے لابی ایریا میں then گھر کا فردر وزٹ کرتے ہیں یہاں سے لیفٹ سائیڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کا کلوز کچن ہے سب سے پہلے اس کا دور ڈیزائن چیک کرلیں ووڈ پلس گلاس کا سیم پیٹرن کی ٹائل ورک ہے یہاں پہ بھی اور جو کچن کی ایکسیس ہے یہاں سے ہمارے پاس سائیڈ سٹریٹ سے بھی ایویلیبل ہے یہ دور آئیے ہمارے پاس سائیڈ سٹریٹ سے کچن کی ایکسیس کے لیے ہے تو اس کے کبر دیکھ لیں برنر یہاں پہ میسنگ ہے برنر بھی لگا کے دیا جائے گا کچن میں ایک ادد فین بھی لگایا گیا ہے اور throughout the ground portion بالکل سیم پیٹرن کا ٹائل ورک جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے فینسی شائننگ ٹائل بھی یوز کی گیا ہے فلورنگ پہ اور یہ اگین سائی سپیس اور left side turn کرتے ہیں یہاں پہ bedroom نمبر فرسٹ ہے فلورنگ پہ سیم پیٹرن کا بڑے سائز کا ٹائل ہے اور سیلنگ برک آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کوپسورت ڈیزائن کیا گیا ہے اور left side پہ یہاں پہ wall design جس پہ 3D wallpaper کا یوز کیا گیا ہے اور right side اگر ہم turn کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کا ہمارے پاس attach washroom available ہے اس کے علاوہ یہاں right turn کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کی two door wardrobe available ہے washroom میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں wall hanging vanity ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اس کا shower area tile کا theme آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل decent سے ہے اور fancy dull tiles کا یوز کیا گیا ہے اس washroom میں تو اب آپ washroom سے اگین یہاں اس bedroom کا view کر لیں proper پر black color کی squatting کا یوز کیا گیا ہے اور گھر کے اندر سے ہی ہمارے پاس back side سے جو ہے first floor کے access بھی available ہے یہ جو door ہے left side پہ first floor کے access کے لیے ہے proper اوپر ایک double unit house ہے تو گھر کا map جو ہے کافی خوبصورت design کیا گیا ہے انٹر ہو دیں bedroom number second میں تو ceiling height آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ceiling work flooring پہ same pattern tile ہے اور right side پہ اگر turn کرے تو یہاں پہ two door دو different patches میں ہمارے پاس کافی height cupboards design کی گئی ہیں اور یہاں پہ attach washroom اس washroom بھی wall hang vanity ہے further tile work جو ہے بالکل height تک کیا گیا ہے again آپ چیک کر یہ washroom کے angle سے bedroom کو آپ دیکھ لیں اور again اب ہم move کرتے ہیں lounge کی طرف تو اب bedroom number second کے angle سے again tv lounge کا اور ساری space کو دیکھ لیں تو right turn کرتے ہیں further یہاں سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا back side پہ ایک door ہے اس door سے بھی ہمارے بس first floor کی separate access ہے اور یہاں بھی double door ہے سب سے پہلے آپ کو میں جو back side کا second door ہے گھر کا اس کو میں view دکھاتا ہوں یہاں بھی آپ ایک ازت گاڑی پارک ہو سکتی ہے یہاں پہ لانٹری بھی ہے یہاں turn cut ن گھر کا second door ہے back side walls پہ بھی یہاں پہ rock wall کیا گیا ہے تو چلتے ہیں first floor کی طرف steps پہ marble کا use کیا گیا ہے that smell like of years brand new corner category house ہے جس کا ہم آج complete visit کریں گے proper double unit house ہے تو ایک door ہے بالکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہمارے پاس چھت کی separate access ہے تو second portion میں enter ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ٹی وی لاؤنج کا area ہے left right turn bedroom first ہے اور یہاں پہ open kitchen ہے bedroom second بالکل آپ سکرین پہ right side پہ ہے اور third bedroom ہے بالکل سامنے ہے تو یہ جو ہے proper first floor کا area ہے جس پہ 3 bedrooms ہیں with washroom ایک open kitchen ہے اور ایک ہمارے بار spacious ٹی وی lounge available ہے تو اگر آپ بات کرتے ہیں گھر کے asking price کی تو گھر کی asking price ہے گھر کی demand ہے from honor side وہ 3 crore 80 lakh 3 crore 80 lakh گھر asking price ہے گھر تو آپ میں سے جس کسی کو بھی یہ گھر پسند آتا ہے وہ اس کا on ground visit کرنا چاہتا ہے آپ کی screen میں میرا number show ہو رہا ہو گا description میں میرا name with number mention ہے آپ کسی بھی time مجھ سے contact کر سکتے ہیں گھر سے related details لے سکتے ہیں آپ guide کر دیا جائے گا further اس کے honor کے ساتھ آپ کی meeting بھی کروا دی جائے گی تو again share کر دوں آج کی اس new ویڈیو میں visit کرے ہیں corner category house کا جو کس time barrya town فیز راول پنڈی کی market میں sale کے لئے available ہے first of all یہ corner category house ہے اس کے علاوہ آپ اگر ویڈیو سٹارٹ سے دیکھ ہیں تو آپ کو گھر کی construction quality interior کا بھی idea ہو چکا ہو گا جو اس floor pan ہے وہ بھی کافی خوبصور design کیا گیا ہے گھر سے آپ کے 5 to 7 یا max آپ کہہ سکتے ہیں 10 minute کے drive پہ must available ہے school commercial area fast food restaurants park جو ہیں کافی short distance پہ available ہے تو اس گھر کے علاوہ بھی 5 7 اور 10 مرلہ کے brand new گھر available ہیں daily basis پہ آپ جتنی بھی ویڈیو ز دیکھتے ہیں ویورز سب کے سب brand new گھر ہیں اور سب کے سب گھر جو ہیں cash پہ available ہیں کوئی بھی گھر کسطوں پہ installment پہ down payment پہ available نہیں ہے installment پہ آپ ہم سے اپنا 5 7 یا 10 مرلہ گھر installment basis پہ construct کروا سکتے ہیں آپ contact کر سکتے ہیں installment basis installment plan سے related آپ کو انشاءاللہ guide کر دیا جائے گا لیکن brand new جتنے بھی آپ گھر دیکھتے ویورز سب کے سب cash میں ہیں اور اس کے علاوہ اگر بھریا town phaser راول پنڈی کے کسی block میں plot آپ کا اپنا ہے آپ نے construction کروانی ہے تو ہمارے platform پہ construction services بھی available ہیں آپ ہم سے اپنا 5 7 یا 10 مر لے گا یا کنال کا گھر construct بھی کروا سکتے ہیں تو اس اور یہاں بھی اس کو washroom ہے جتنے بھی گھر میں washrooms یا price related comment section میں feedback آپ لازمی دیا کریں اور اگر کسی گھر کے آپ construction quality اور floor plan پسند آتا ہے تو اس گھر کو appreciate بھی کر سکتے ہیں تو یہ bedroom number third ہے اس کا ceiling دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت ہے اور پورے خر میں flooring پہ same pattern ہے ہر bedroom میں یہاں پہ اس کو wash روم ہے اس wash روم کا جو ٹائل ورک ہے یہ تھوڑا accord ہے تو first floor کا بھی ہم نے visit complete کر لیا where remaining ہمارے پاس چھت رہ گئے چھت پہ ہر گھر کی طرح اس گھر پہ بھی servant room with wash روم ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور دن ہم فردر ویڈیو کو end کرتے ہیں یہاں س ایک س چھت کی ان ٹوٹل گھر میں five bedrooms ہیں master side is attached wash room دو ٹی وی lounge ہیں دو kitchen ہیں ground portion میں ایک drawing room with powder room ہے اس گھر میں ٹوٹل دو car porch ہیں گھر کی ایک س بھی separate ہے تو چھت پہ آتے سب سے پہلے weather دیکھ لیں آپ اور اس کے علاوہ چھت کے flooring پہ marble کا use کیا گیا ہے اس کا water ٹینک اس کا جس servant wash room ہے بالکل سامنے ہے اور جس servant room ہے یہ پہ design کیا گیا ہے تو visit ہم نے complete کیا لی اف گرز آئی ہوپ آپ اور interior exterior پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو آپ نے ویڈیو کو like کر کے چینل کو subscribe and share لازمی کرنا ہے اور اپنے feedback کے لیے اپنے comment section میں comments drop کرنا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کو end کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس خر کی ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور میری channel ڈیبل ای ریال شیئٹ کو آپ نے لازمی like subscribe and share کرنا ہے شیئی امان اللہ اللہ حافظ